ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز کرونا کے خطرے کو بڑھا نہیں رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے آخر پلائن کے لیے کیا یہ مزدور ویوش ہیں مجبور ہیں یا پھر ان کی غلطی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ نرائے ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں کیا سرکار کو ان لوگوں کے لیے کچھ الگ سے بہت کارگر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیا سرکار کو ان کے بارے میں الگ سے کچھ خاص انتظامات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا کر سکتی ہے سرکار وہ بھی آپ ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی سجھا ہو ساتھی ساتھ آپ کے علاقے میں لوگ ڈاؤن کا کتنا اثر ہے وہ بھی آپ ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اور فون کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کیا ہے حال تو آپ ہمیں فون کریے اور فون کریں بتائیے کی لوگ ڈاؤن کے بیچ اس وقت یہ جو مزدور یا باقی لوگ پیدل کوئی بیہار جا رہا ہے کوئی اتر پردیش جا رہا ہے کوئی کہیں اور کوئی کہیں اور یہ لوگ جو جا رہے ہیں کیا یہ کرونا کا خطرہ بڑھ نہیں رہا ہے اس کے ساتھ ہی کیا سنسادنوں کی کمی کی وجہ سے ان کو پلائن کرنا پڑ رہا ہے مزدوروں کے پلائن کے لیے پرشاشن آخر کیا پرشاشن کی طرف سے کیا جا رہا ہے یہ بڑا سوال ہے کیا اس کے لیے کوئی بہت کارگر اپائے ڈھونڈنا نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح سے اگر پیدل چھنڈ بنا کر لوگ چل رہے ہیں تو کرونا کے سنکرمن کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا رام پرکاش جی ہیں روح تک سے ہمارے ساتھ بولی ہے رام پرکاش جی شاہر جی جی نمشکار یہ جو کرونا کا عجید اور کام تو صحیح ہو رہا ہے لیکن مجدوروں کو کیا حقہ بیچاروں گا جو مجدور لوگ ہیں میں کہہ رہا ہوں جو کار اپنے کرونا کا کام تو سرکار صحیح کر رہی ہے لیکن لیکن جو مجدور لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھے میں یہی بہت بڑا سوال ہے سر منوج اگلے کولر ہیں ہم آئے ساتھ اس وقت بولیے منو جی منو جی بولیے بولیے سر چلے رکھتا ہے منو ساکھ آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو لوگ ڈاؤن میں مجدوروں کو پھلائن کرنے کے لیے کیوں مجبور ہونا پڑ رہا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے مجدوروں کے پھلائن کے لیے کیا پرشاشن کی طرف سے ہو رہے ہیں یہ بھی بڑا سوال ہے اور کیا اس کو روکے جانے کی ضرورت ہے کیا یہ جو لوگ اپنے اپنے راجوں کو واپس جا رہے ہیں کیا ان کی جانچ ضروری ہے ویجائی پال اگلے کولر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ویجائی پال جی بولیے ہاندی سر میں آپ کا یہ love of self program دیکھ رہا ہوں جی اس میں آپ کا جو نمبر آیا ہے اس میں آپ سے کون کیا ہے تو سر اس میں اپنا یہ جو مجدوروں کا پھلائن ہے تو سر اپنے پردان منتری جی نے بول دیا تھا کہ آپ جہاں ہیں وہیں رہیے آپ کو سب کچھ نہیں لے گا وہاں یا پھر میرا سزاو گلت تو اس کے لئے معافی دینا ہے نہیں بہت شکریہ آپ کا جب اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ جہاں ہیں وہیں رہیں تو کیوں جا رہے ہیں اس کے پیچھے کارن کیا کیا ہیں یہ بھی سمجھنے کے ضرورت ہے کئی جگہوں سے آروپ یہ لگا رہے ہیں محضور کی ان کے ٹھیکے دار جن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ گھر جاؤ کئی جگہوں سے یہ ہو گیا کہ مکان مالی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے گھر جاؤ کیونکہ یہ جہاں رہتے ہیں وہاں بڑی سنکھیہ میں رہتے ہیں کئی مزدوروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لئے نہیں ہے ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تو جب تک سرکاری مدد ان تک پہنچے تب تک شاید ان کو بھروسہ نہیں ہے اس لیے یہ جانے کے لئے مجبور ہیں کرمویر ہیں ہمارے ساتھ اگلے کاللو بولیے کرمویر جی جی بولیے سر سر ہزاروں کے سنکھیہ میں ویڈیوز آ رہے ہیں آپ کی ویڈیو ضرور دکھائی جائے گی بہت شکریہ آپ کا اپنی ویڈیو ساجہ کی آپ نے تو حلہ بول میں آپ لگاتار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لئے رکھ رہے ہیں بریک کے اس پار بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لوگ ڈاؤن میں اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے علاقے میں لوگ ڈاؤن کا کتنا اثر ہے اور یہ جو مزدور پلائن کرنے کے لئے مجبور ہیں ان پر آپ کیا سوچتے ہیں بہت چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کا سواغت ہے حلہ بول دیکھ رہے ہیں اور آپ سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں آپ کے علاقے میں حالات کیا ہیں کیا لوگ لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ تصویریں جو سامنے آ رہے ہیں کہ مزدور بڑی سنکھیا میں پلائن کر رہے ہیں پیدل بڑے بڑے شہروں سے بحار اتر پردیش کی طرف یہ جو چل پڑے ہیں لوگ یہ کتنا بڑا خطرہ ہیں اور کتنی بڑی چنوٹی سرکار کے لئے کہ ان کو اس وقت کنٹرول کیا جائے ایک طرف دیش میں کہا گے جا رہا ہے کہ جو جہاں ہے وہیں پہ رکے کیا اتنی بڑی تعداد میں مان لیجے کہ ان کے مکان مالک ان کو پریشان کر رہے ہیں ان کے پاس کھانے کے لئے نہیں ہیں بڑے بڑے شہروں میں اتنے سکول ہیں کالیجز ہیں جو اس وقت بند ہیں کیا ان سکول کالیجز کا استعمال پرشاشن کر سکتی ہے ان کو اگلے اکیس دنوں تک الگ الگ ٹھہرانے کے لئے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا وہاں ہو سکتا ہے کیا اس طرح کی کچھ اور انتظام سرکار سوچ سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ یہاں سے جا رہے ہیں تو اپنے اپنے راجوں میں اگر ان میں سے کوئی کورونا پوزیٹیو ہوا تو سوچئے وہاں کیا استحتی ہوگی ان کے ساتھ کیا استحتی ہوگی ان کے پریوار کے ساتھ کیا استحتی ہوگی ان کے ساتھ ساتھ ان کے آس پاس کے لوگوں کا حال کیا ہوگا کیونکہ یہ بھیڑ میں جا رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کی بات ہو رہی ہے اور یہ بھیڑ کا بھیڑ جو ہے بھیڑ کی بھیڑ جتھے میں لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں یہ لوگ ہائیویز پر آپ دیکھیں چاروں طرف لوگ نظر آ رہے ہیں ہزاروں کی سنخیہ میں نتیش ہے مہم سے بولیے نتیش نتیش جی بولیے بولیے سر جی شکریہ اور جو یہ مزدور پلائن کر رہے ہیں اور اس میں سٹیٹ گورمنٹ اور مزدوروں بھی دونوں طرف سے ہی پھاری کلتی ہے سر اور جس کا کامیازہ ہمیں آنے والے سمیں بھوکنا پڑھتکتا ہے سر ہم کرپیا صلیق پہ گوھر کر دیئے سر جی بلکل سر نمشکار نمشکار تو نتیش جی ہمارے ساتھ جڑے تھے اور لگاتار یہ جو لوگ پلائن کر رہے ہیں سوشیل جی ہے اگلے کالر ہمارے ساتھ بولیے سوشیل جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو آپ کے چینل پر آپ نیچے دسٹک وائز پوزیشن دکھا رہے ہیں اس میں ججر کا نام کہیں بھی نہیں لے رہے ججر کی کوئی بھی آپ نا سین نا کووریج ہے نا ججر کی کوئی بھی مطلب سیچویشن سوشیل جی آپ جی آپ دیکھتے رہے ہیں ہریادہ نیوز ہم لگاتار ہر جگہ یہ خبر دکھا رہے ہیں اور آپ پریشان نہ ہو اگر چھوٹ گیا ہے نیچے سکرول میں تو وہ ہم ایڈ کروا دیں گے بہت شکریہ لیکن آپ ہریادہ نیوز کے ساتھ بنے رہیں گے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ ہم ہر جگہ یہ خبر دکھا رہے ہیں ججر کی بھی اپ ڈیٹس ہم لگاتار دے رہے ہیں تو اللہ بول میں آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں لوگ ڈاؤن میں آپ کے یہاں کے کیا حالات ہیں کیا آپ کے یہاں لوگ لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہے ہیں یا نہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑیے اور جڑ کر اپنی بات رکھئے خاص طور سے اس بات پر بھی کہ اس طرح کی جو تصویریں آ رہی ہیں کہ لوگ جو جھنڈ کے جھنڈ میں پالائن کر رہے ہیں پیدل ہی نکل پڑے ہیں بڑے بڑے شہروں سے اپنے اپنے گاؤں کی طرف یہ کتنی بڑی چنوٹی ہے سرکار کے سامنے اس وقت کی ان کو کسی طرح سے یا تو ساکوشل اگر وہاں پہنچانا ہے تو اس سے پہلے ان کی جانچ ہو کیونکہ گورونا اگر ان میں سے کسی کے تھرو بھی پہنچا تو بہت بڑا اور وکرال روپ لے سکتا ہے پرمین ہے اگلے کالر ہمارے ساتھ بولیے پرمین پرمین بولیے پرمین آواز مل رہی ہے آپ کو چلیے رکھتا پرمین تک آواز نہیں پپو اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ بولیے پپو جی جی بلکل دینا چاہیے بہت شکریہ آپ کا لگاتار کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ کر بتا سکتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر اور آپ کی علاقے کے حال کیا ہے سچن ہے اگلے کالر ہمارے ساتھ فتہ آباد سے ملیے سچن جی ہاں جی سیجی نمشکار نمشکار ہریانہ نمشکار میں بہت 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 رہی ہوں کہ انہوں نے یہاں کی دیکھ بڑے بڑے شہروں سے جنا کے ہریانہ کو دکھائی ہے اور دوسری بار یہ کہہ رہا چاہتا ہوں سر کہ جون سے یہ لوگ جتے سے جتے نکل کے آ رہے ہیں ہریانہ کو یہ پہلے سوچنا چاہیے چاہیے اس کے بارے کہ یہ ایسا بھی کام ہو سکتا ہے جو آج ہوا ہے تو اس کے خلاف اب کیا کاروائی کی جائے گی جی تیسری بات یہ جو سا یہ کام ہو رہا ہے یہ غلط ہے لندل یہ کام ہے اس کے لیے ہمارے کو بہت بیٹھ کے سوچنا چاہیے چلی بہت شکریہ آپ کا سنچین جی تو جاگ رکھ رہے اور خود کو بچائیں یہ ہم لگاتار کہہ رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن کا پالن کریں لیکن بہت بڑی چنوٹی اس وقت سرکاروں کے سامنے بھی ہے کہ یہ بھیڑ جو سڑکوں پر اتر آئی ہے اس کو کیسے کابو کیا جائے اور کیسے ان کو بھی سرکشت رکھا جائے فیلحال اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار موسیقی